اہمیت کا اندازہ لگائیے اور مسجد کا اہمیت کا اندازہ لگائیے دونوں ریپورٹ آپ کے سامنے ہم دکھتے ہیں آپ کسی مسجد میں جائیے یہی جامعہ مسجد میں چلے جائیے ممبئی میں یا دہلی کی جامعہ مسجد میں چلے جائیے اس میں جو حجاج صاحبوں سے پوچھئے کہ وہ ان کی جوت یہ ہے مردین مبارک میں مسجد کے نبیت اسلام میں جہاں چاہے رکھ رہے ہیں ان کو کوئی منانی کرتا مکہ کا جو دارہ ہے تو آپ کا وہاں کہیں بھی آپ جوتی رکھ دو کلمانہ نہیں کرے گا لیکن جو درگاہ سچ چکی ہے اس میں آپ اگر جوتی ہیں آپ میں لے کر فاتھیا پڑھنے جاؤ تو مجاور نے گسرے دگا اے بھار رکھو جوتی بھار رکھو تھیلے میں ڈال کے لے جاؤ بھارا تھیلے میں ہے میرے بھار رکھو بھار رکھو انگر نہیں جائے تھیلے میں بھی نہیں اگر لے جالے کے جید کرو جگڑا ہو جائے گا کیونکہ یہ مکہ سے اور مردین مسجد کے نبی صدر آگے بڑھ گیا معاملہ اس لئے تم بھار رکھو آپ دیکھئے فاتھیا پڑھنا جائیں گا نا یہ بیچارے غریب آدمی جو فاتھیا پڑھنا جاتے ہیں نا ان کی عادت کو دیکھئے مسجد سے آپ نماز پڑھ کے جب لوٹیں تو قابے کو پیچھ دے کے لوٹیں حجاج صحابان کو پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجاور مبارک پر جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جب لوٹیں تو پیر دے کے لوٹیں قابے کو قواہ پڑھ کے لوٹیں تو پیر دے کے لوٹیں اور جو صحاب یہ غریب مزار پر فاتھیا پہنے گیا ہے نا وہ فاتھیا پڑھ کے جب لوٹے گا تو پیشے پیرا دے گا پیشے پیرا دے گا پیر نہیں دے گا سوچی آپ اللہ کے بعد سجدہ اللہ کو تھا مسجد میں یہاں درگاؤں پر سجدہ ہونے لگا جلاب مکے کو تھا یہاں قبروں پہ چاہانے لگے پانی برکت والا جم جم کا سمجھا جاتا تھا یہاں درگاؤں کے غسل کے پانی کو بابر کا سمجھتے ہیں یہ حالانکہ غسل کا پانی نہ پاتے چومنا سنگے ارس وقت کو تھا یہاں درگاؤں کو چومنے لگے شاہی بکاری شریف جلدہ پہلی پارا چھتا شاہی بکاری شریف حضی سمر ایک ہزار چار سو بیانچی حج کے بیان میں لکھا ہے دوسری قطعوں پرمجھ شریف جردہ پہلی شابہ نمر ایک سو اونٹ سٹی حج کے بیان میں لکھایا ہے عمر ابن خطاب دورجہ bellہ تصورا کاظرر کارتے ہیں اور جب سنگے ایس وقت کو بھوسا دینے کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ نفے کا مالک نہ نبسان کا مالک لیکن میں نے محبود سسر میں تجھے چومنا ہے یہ سمجھ میں چومتا ورنہاں تبھی بھی تجھے نہیں چومتا تبھی بھی تجھے نہیں چومتا سمجھے بھائی میں نے سب بلٹا معاملہ کرا گیا سب بلٹا معاملہ ایک لطیفہ بگر سر پہتا سنجھے یہ گوڑا گاری والے ہوتے ہیں گوڑا گاری والے تانگے والے والے تانگے والے ان کے گوڑوں کے آنکھوں پر چمرے کے چسمے ہوتے ہیں چمرے ایک تانگے والا آیستہ تھا کہ اس نے اپنے گوڑے کو ہر نیلہ جلدی کی چسمے پہنائید آپ دوسرے تانگے والے پوچھیں ہر ہے ہر نیلہ کی چسمے کیوں پہنائیاد بھائی کہ تم نہ سمجھو بھائی نہیں سمجھتے بھائی جرس پوچھتے ہیں بھائی کہ کیسے نہیں کچھ 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 ناستہ پانے کرا کچھ جلدی بھیلہ دی پھلاوں کو بتاؤں کیسے نہیں پتاؤں بھائی بھائی ناستہ پہ تک ہر نیلہ بھائی تانگے وال میں چستی رہتی ہے تو بولے بھائی بات ایسی ہے میرا دھوڑا بڑا آریل ہے وہ سوکی گھاس کھاتا نہیں کم بات اور ہری گھاس ملتی نہیں ہے بلکہ دبروت میں کی ملتی ہے تو میں ہرے گلاہ پناتا اور سوکی گھاس پناتا تو میں ہری سمجھ کے کھا دیتا ہے تو ان مجاوروں نے ہماری آنکھوں پہ ہرے گلاہ کے چسم چلاتی سمجھے اور سب معاملہ اُلٹے گو سیدھا کر کے دکھا کے گلیاں ہم کو اس سے توبہ کرنی ہے ہرے آتا ی گونل آبی دونل آمی دونل سائے ہونال راجے ہونال ساں کے دونل آمی رونا بل معروک بانا ہونامی لو ملکر فالہا کے دونل حضور بللہ بابانشر ہیں نمومن پہلے توبہ کرلو اب حکالم صاحب آپ کو لچیا لے کے سب منہ منہ کچھ تو کر رہے کا بتاؤ آچہ بھائی بتا جو حکم ہے وہ بتاؤں ہوں ہم کثیس کے قابج آ رہے ہیں قرآن حول صاحب حتابہ عالمگیری جلتا پہلے صفحہ نمر 233 نماز جنا چینکہ نماز جنادے بیانے کیا دوسرے جتہ بنورہ ہدای جب پہلے صفحہ نمر 735 دخنہ میلیتی سختھ میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ انتظار فرماتے ہیں کہ جو پھیل صحابہ کرام سے ثابت نہیں وہ پھیل قبروں کے پاس کرنا مکروہ ہیں اور صحابہ کرام سے ثابت قبر کی زیارت اور قبر والے کے لئے دعا مفرط مانگنا یہ دو چیزیں سنتے ہیں اس کے علاوہ جو جتنا ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے بھائی میرے جتنا ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ایک قبر کی زیارت اور قبر والے کے لئے مفرط مانگنا یہ دو چیزیں سنتے ہیں اور زیارت میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ یہاں سے احمد آباد گئے اور احمد آباد سے آپ دہلی جا رہے ہیں تو اب خوضہ غیرنباز رحمت اللہ علیہ کی یہاں اتر جائے اور فاتحہ پڑھ کے چلیں یہاں سے ارادہ تن آپ آج میں رضائیں تو یہ غلط طریق ہے تو اس رقم کو مدرسے میں دے دیں ان کا ثواب آپ کی روح کو مبارک بس دیں اور آپ کو بھی ثوابت ہی ملے گا اب فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سنیا اب قرآن آئے گا اب قرآن کی بارث بتائیں گے اب قرآن سے انسلا بچی نہ بتائیں گے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو آج تک نہیں بتایا ہوگا اور ہم تو ایک نکا رہے ہیں نکل کرنے والے پھلاں چکا میں بھائی یہ لکھا ہے پھلاں حدیث میں یہ لکھا ہے پھلاں قرآن کی آیت بھی لکھا ہے اس سے زیادہ بھا ہم نہیں جانتے سمجھے ہم کوئی علی مولی آتوکاری نہیں اللہ میر بان تو کھا باپیل وان کا جیسا معامل آئے سمجھے اللہ میر بان ہے بس اللہ حال ہو رہے اور درے محتار اردو طریقہ جلد چارم سپا رمان جو سب میں آدھی باپور خاتھر کے بیان میں لکھا ہے اسے کی طرف حتہ والم گری جلد چارم سپا رمان تین سو سترہ کا حتھ کے بیان میں لکھا ہے حاتیہ پڑھنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں اور وہاں کوئی بھجروب ہیں یہ یا کبرستان ہے اور آپ کی دل چاہتا ہے ایک بات یہ کو جانا ہے پڑھنا کے لئے تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ اپنے گھر میں دو رکعت نہ پھیل نماز پہلے پڑھیں مستعب طریقہ بتایا دو رکعت نہ پھیل نماز پڑھیں اور ایک رکعت میں سورہ فاتیہ اور تین کلوان آ پہیں اس طرح سے دو رکعتیں آ پہیں اور پڑھ کر اس دو رکعت نماز کا سواب اس بجرور کو بخش دیں جس کے مزار پہلے پڑھنے جانے والے بخش دیں اور پھر اپنے گھر سے چلیں تو راستے میں باتیں نہ کریں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں یا دردوشہ numa پڑھتے ہوئے چلیں یا ذکر کرتے ہوئے چلیں جب آپ مزار پہنچیں تو یہ مغرب ہے یہ خود کر رہے ہیں مثال تو یہ کر رہے شاید اب یہ ہے مزہ اس کو مزہ آپ سمجھ لیں یہ آپ کا سرانہ ہے یہ آپ کے پائنٹیے ہیں تو حکم یہ ہے کہ پائنٹیے کی طرف سے آ رہے پائنٹیے کے طرف سے آ رہے کیوں کہ قبلے کی طرف مو ہوتا ہے جو رکھا تو ان کے سامنے کھڑے رہے کر ان کو سلام کرے تو سلام کرے اور قبلے کو پیٹھو اور مزار والے کی طرف مو ہوتا ان کو سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد جب اللہ سے دعا ماغنے کا ہے تو اب قبر والے کی طرف پیٹھ کریں اور قابے کی طرف مو کریں یہ یہ فرق سمجھے آپ کیوں اب خدا سے مخاطب ہے اس لئے اب وہ قبلے کی طرف کرے گا جب مزار والے بزرگ سے مخاطب تھا تو قبلے کی طرف پیٹھ ہی اور بزرگ کی طرف مو تھا اور اب خدا سے جو مخاطب ہے تو وہ بزرگ کی طرف پیٹھ ہوں گی اور قبلے کی طرف مو ہوگا اب اگر آپ کے سامنے دوسری قبریں پڑھ رہی ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھا رہے ہیں ایسے ہی گواہ مانگیں اور اگر دوسری قبریں نہیں پڑھ رہی ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی گواہ مان سکتے ہیں اب وسیلے کا ایک منٹی بتا دیں حقیقت میں وسیلہ جو ہے ہماری دعا قبل ہونے کا وہ آپ سہاں بتا دیں وہ بھی آپ کو مسئلے نہیں بتایا ہوگا ترمجی شریف جد پہلی صفحہ نمبر 99 حدیث سمر 434 جتر کے بیان میں لکھا ہے دوسری قبریں مشکا شریف جد پہلی صفحہ نمبر 197 حدیث سمر آنسو بہتر درو شریف کے بیان میں لکھا ہے تیسری قبریں مزاریاں کے جد پہلی صفحہ نمبر 330 درو شریف کے بیان میں لکھا ہے حجرت عمر ابن خطاب رضی اللہ حضرہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعایں اس وقت کا قبول نہیں ہوتی اور زمین و آسمان میں لکھتی رہتی ہیں جب تک تم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درو شریف نہیں پڑھتے درو شریف جو ہے وہ مقبول دعا کا ذریعہ ہے جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں جب بھی مانگیں تو پہلے بھی درو شریف پڑھ لیں اور دعا مانگنے کے بعد درو شریف پڑھ لیں انشاءاللہ حضرہ آپ کی دعا کبھی بھیل نہیں جائے گی ہمارا تو یہ آغمدہ وظیفہ ہے سمجھے آپ یہ ہے حقیقت میں وصیلہ سمجھے بھائی میں لئے تو اب ان سب قرآن پاسے ہم کو آتھا ہے اگر ہونا توبہ کرنیے اب قرآن کو وصیلہ سنجیے اب قرآن سے ابھی تک تو حدیث اور فکاتھی اب انشاءاللہ قرآن کو سنجیے قرآن کریم کے ساتھ نپارے میں سورہ انہام کے نو میروکو میں چوتھے نمبر جاتے ساتھ اب قرآن کو وائے بکا الائی براہیم اللہ عبیہ آزار آزار ان کا خیز و حسنا منحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آجر سے کہا اے ابا میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ پھر پھج رہے ہیں انہیں ارہا قواق او ماتا قید اللہ نمو مو بھی آپ اور آپ کی قوم کھلی گم رہے میں کھلی گم رہے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھوٹ بناتے بھی تھے بھوٹ بھوٹتے بھی تھے اور بھوٹ بیچتے بھی تھے اور یہاں اللہ نوازی عبد پر سہی تو مشرکان مکہ جو آنا وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بتاتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہیں ان کی امت میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہبوس علیہ السلام پر قرآن کریم کی آیت مجھن کی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ترسپت اپنے مطار ہے دین سو ساکھ قابے میں بھوٹ رکھ کر ان کو سنا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے چھول مطارے میں سورہ مریم کے تیسرے رکھوں میں ایک تالیس بیالیس چوالیس چوالیس چھتالیس 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 اٹھتالیس اٹھتالیس ہمار کی آٹھ آیتے ہیں اٹھتالیس ہمار کی آٹھتا ہماری ہاں وَضْقُ رُفِرْ كِتَابِ اِبْوْرَاهِيم اے میرے محبوس علیہ السلام اس قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہان کر دیجئے اِنَّهُ اِبْوْرَاهِيم علیہ السلام نے پڑمایا اے ابراہ آپ کیا دکھ پونج رہے ہیں نہ دیکھیں نہ سنیں نہ کچھ کام آسکیں اے سوگا آپ کیوں پونج رہے ہیں یہ بیاری سمجھ کیا تھی پیاری سمجھ یا بات انی قد جانی مینال علم مالام یا تک وَلْتا دینی آہاں دیکھا سرات سویہ اے ابراہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ تو نہیں ملا آپ میرے کہنے پر چلیں تو میں آپ کو سیجھے راستے پر چلا دیکھا یہ تیالی سمجھ کیا ہے چواری سمجھ ہومایا یا بات لات بولی شیطان اللہ شیطان آکان لرحمان آسی آسی اے ابا میں دھرتا ہوں اے ابا آپ شیطان کی عبادت میں کریں شیطان تو خدا کا بہت برا نہ فرمان ہے آپ شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں یہ چواری بہتر سمجھ یا بات انہی آخاب آئی یا مارس آگاب من الرحمان فتاکون آلی شیطان ولی آئی اے ابا میں دھرتا ہوں کہ اللہ کا آپ کو پراجہ بنا جائے اور آپ شیطان کے دوستوں میں نہ ہو جائیں میں دھرتا ہوں یہ پاس آئیتیں تھی ابراہیم علیہ السلام بہاہدی تو نہیں تھے بہا 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 دھرتا ہوں سچ کہانا صحیح کہانا حق کہانا آپ سنیے جواب کیا ملتا ہے چھے علیہ عمر کے آیت میں اے ابراہیم علیہ میرے ماغو کو برا کہتے ہیں میرے مچھے کو برا کہتے ہیں میرے مسلح کو برا کہتے ہیں میرے طریق برا کہتے ہیں مجھ سے دور ہو جاؤ مجھے شکل مت بتاؤ نہیں لگا سکتے برا میرے یہی تو مخروف حضہ کا رویہ ہے کہ جب صحیح سمجھا اور وہ غصے میں ہو جائے حق کہ اور وہ ناراض ہو جائے یہ انسان کا رویہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ علیہ نے اپنے وعنیت کو سمجھا جو 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 دنے لگے براہیم اے ابراہیم علیہ میرے مابضو کو برا کہتے ہیں میرے مسئلے کو برا کہتے ہیں میرے سرکی میرے مسئلے کو برا کہتے ہیں مائل اللہ مطانا قائل آر جو مل آج 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 مجھ سے دور ہو جاؤ کہاں سے چلے جاؤ مانا سن چھائر کرا دنگا مرو دنگا چلے جاؤں سے یہ چھہ تالیس آج آج میں جب آپ اللہ بڑھ آج آل سلام آل 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 سلام ہو آئی میرے اتنے نمبر پہنے پر اتنے حوار دینے پر اگر آپ نہ مانیں نہ راج ہو جائے تو ہم کیا کر سلام پھر کیا آپ سے حق جائیں اور کیا کر سکتے بطہ یہ امار پس کون سا اتنا ریپورٹ اتنا صحیح معاملہ پھر جگر گلے میں بات نہ اترے تو کوئی کیا کر سکتا ہے تو اب رحم علیہ سلام نے یہ کہا سلام و شاہ تک رحم 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 میں اللہ سے آپ کے دعا محب رحم اور اللہ میرے بہت مہربان ہے یہ یہ بات ہوتی ہے کہ ایک مخور کو سمجھا جائے مخور نہ مانے پھر خدا سے گرگر آیا جائے اور خدا بھی اگر دعا کو ٹھکرا جائے قبول نہ کرے تو پھر دنیا میں کوئی ایسی ہستے نہیں کہ انسان کو رہا راست پر لاتے سمجھا تو اب یہ اب رس ہے کہا میں آپ کیلئے گوا مانگو گا گوا مانگو گا پھر آرتا ہے سمجھ سمجھ راتا جلو مو مات دون من جون اللہ عباد ربی آس اللہ اکون دو آئے ربی شخی آیا آپ جن جن بچوں کو پوچھ رہے ہم مجھ اللہ کی پنا مانگا اور میں اللہ ہی پوچھ گا اور اللہ کو پوچھ کر نا امید نہیں ہوں گا یہ صاحب جا دیکھے والی صاحب نہیں مانا آپ الگ ہو گئے قرآن کریم کے اچھا عشم پارے میں سور ایل بن سوالی نہیں تھا لیکن بات نہیں مانی ابراہیم چلے ابراہیم کی موسیقی سوالی سوالی بن موسیقی موسیقی بات سوالی تحبہ کلو بھائی اور مہلے بس یہی بسیلے کی سب سے بڑی بنیاد ہے اب چلو آگے چلیں قرآن کریم کے بیس میں پارے میں سوریان کبوت کے دوسرے رکھوں میں چاوڑا اور پنگر عمر کی دو آیتیں ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا نُوھاً عَلَىٰ قَوْمِهِمْ فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ اِلَّا قَوْسِنَا آمَا فَاخَجَهُمُ الْتِلْفَانُ وَهُمُ الظَّالِمُونَ فَانجَئِنَا وَأَصْحَابَ الْسَفِينَةِ وَاجْعَلْنَا آیاتاً لِلْآلَمِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا کر سارے نو سو سال پر سمجھا کرے سارے نو سو سال اس کے بعد اپنایا جیے کتنی بڑی بڑی عمریں ہوئی لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آجا بھیجا ایک قسطی بڑی جانی تھے ان کے دل گناہ سے دل پر گھٹ ہو چکے تھے نصیت اثر نہیں کر رہی تھی پھر قسطی والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس قسطی کو دنیا عالم کے لئے ایک سیمپل اور نمونہ بنا لیا اور ان لوگوں کو گھر کر لیا اب اس کا پورا قصہ کفشن سے سنیے قرآن کریم کے بار میں پارے میں سورہ حد کے چوتھے رکوں میں چھتیس نمبر کی آیتیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائے ہے نوح علیہ السلام آپ کے اوپر جو ایمان لانے والا اس میں نہیں اب کوئی ایمان لانے والا دوسرا نیا آپ ہی آپ کے ایمان نہیں لائے گا جو ایمان لانے والا کوئی ہے نہیں یہ قرآن کا فتح ہے کتنے ایسا کے دل ہوں جاتے ہیں کتنے ایسا کے دل ہوں گے سالے نے ایسا کے دل سال تک سمجھاتے رہے جب یہ ریپورٹ ملا کہ کوئی ایمان لانے والا با نہیں تو نوح علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے لئے تو ان کی اس میں پارے دی سورہ نوح کے دوسرے رکھے میں چھبیس اور ستہائش نمبر کیا تھے اے اللہ ان سجھ سب کو خلا کر دیں لڑک کر دیں توا کر دیں اور نہیں سر سے دنیا برسا اگر یہ جندہ رہیں گے تو جو ایمان لائے ان کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجری ہوگی جب کوئی ایمان لانے والا ہے نہیں تو ان سے کیا عطل ہو ان سب کو اللہ کر دیں وہ نئے سر سے دنیا برسا اللہ نے دعا قبول کرنی قرآن کریم کے بار میں پارے سورہ عود کے چوتھے رکھوں میں سیتیس عمر کیا تھے سیتیس آتیس آتیس ان چالیس چالیس ایک چالیس بیالیس تیلی کمکل ساتھ آیتے ہیں وَسَنَهِ الْفُلْقَ آپ چشتی بنایے اے نو علیہ السلام آپ چشتی بنایے اور یاد رکھو دور آنے آجات میں آپ کسی پہ رحم کھا کر کسی کے لئے دعا مت کرنا کسی کے لئے ہاتھ مت اٹھانا کسی کے اوپر ترسنک مت کھانا کسی پہ رحم مت کھانا یہ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں آپ کو آپ کو غرق کر دیں گے ملکل بہت کر رہے ہیں آپ مگر یہ چیلنج کہ آپ کسی پہ رحم نہ کھائیں آپ کو رحم نہ آجائے یہ سوچی ہے اس کو یاد رکھی یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے ابھی سمجھے آپ رحم نہ کھائیں کسی پر تو نمو علیہ السلام نے کہا باہر ہی کسی کیا تھی میں تو نہیں کہاں تا کسی بسی کو کیا تھی تو اللہ تعالیٰ نے 36 عمر کہتی آرتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشت کو بھوزا کہ جاؤ کسی بناؤ پہلی کسی دنیا میں آپ فرشتے کسی بنانے لگے لکڑا چیرنے لگے لکڑے کو پھٹ کرنے لگے رہے ہیں تو بھلے بھلے رہو سا نکلتے وہ پوچھتے نمو علیہ السلام یہ کیا ہو رہا ہے نمو علیہ السلام نے کہا یہ لکڑے کا مکام بنتا ہے لکڑے کا مکام بولے اس کو چاہ کریں بولے اس میں اللہ توفان فیڑے گا آسمان سے پانی برسے گا دوسرا کمین سے بھوگ لے گا جو میرے پر ایمان لائے گا میرے اللہ پر ایمان لائے گا اس میں بیٹھے گا وہ پانی کو پر تیرے گا یہ دوبے گا ہی باقی سے بھرک ہو جائیں تو حسنے لگے پانی کا بند نہیں دو کلومیٹر پر پڑھنے جاتا ہے اور اتنا پانی ہے بہت دنیا گھر کوئی جائے آواز دے نہیں کتا ہے اب حسنے لگے تو نمو علیہ السلام نے کہا تالہ انتا سکھارو منہ فائن لانا سکھارو منہ کم تاماتا سکھارو تم ہمارے پر آسکتے ہیں ہم تمہارے پر آسکتے ہیں یہاں سے تمہارے پر آسکتے ہیں نمو علیہ السلام ہم بھی ہستے جی کون چین شبور کیا فرمیا ہساں ہوگا تا آلام ابھی معلوم ہو جائے گا ہستے ہو مگر ابھی پتہ چل جائے گا مہی یا تی آزاب ایو خزی ہے ویو ہلو آلے آزابم ہم حکیم ایک یہ آجاب جو دنیا آئے کا وہ اور پھر قائم اور قائم کا آجاب تم کرلو ہسرو جتنا سا ہو ہسرو جتنا ہم دے گا ایک آئے گا تو لوگ انہیں سب نے مسورہ کیا کہ اس کا یہ مقام تیار ہو جائے تو بیترو خلا سب اسی میں کرو دیکھیں یہ ایمان والے کہاں بیٹھتے ہیں ہمیشہ کہ یہ جالیموں کا یہ ہی رو جائے گا بتائیں اب سب پورے کسر والے اسے بیترو خلا جائے گا اچھا بھئی بیترو خلا بن گئے لوگوں کے لئے سمجھے آپ کمرےوں سے بنے ہوئے اچھے خاصے ہیں اب وہاں کسی بڑھ گئی نوہ علیہ السلام نے کہاں باہی کرا ان جانیوں نے کہاں گھر بھر جائے گا مجھے کوئی بات نہیں ہم ساتھ کرا بن گئے کہاں اب ایسی بیماری ہے ایسی بیماری ہے علاج لا علاج پھرسہ پھلہ پی لہو بہرہ ہے علاج لا علاج چھوٹے بھرے بچے کوئی بچہ نہیں مگر جاتے ہوئی بیترو خلا ایک آدمی کا پہر پیسل گیا تو کچھ جگہ پہ گو لگیا اب جا کے پانی کے پر جا کے دھویا تو جہاں پر گو لگا تو جہاں ہی ختم ہو گیا یہ تو جہاں ہی ختم ہو جائے تو پھر آیا ہوا اسی خیشتی کے بار اور اس میں سے اپنے ہاتھ سے لے لگیا اب اللہ کا آجاب آگیا آئی میرے آسمان دانے چھوٹے اس میں بندے کھا جانے اپنے جب اللہ کا آجاب آتا ہے پھر بچنا مشکل ہو جاتی ہے اس سے پہلے انسان توبہ کر لے تو اچھی بات ہے مگر آجاب آجاب آتا ہے پھر محلت نہیں ملتا جی حتا ازازہ امرونا وفانا تانیو کل اللہ ملو فیہا پھر نو کل نجاو جائے نیسلن نو علیہ السلام ایک ہی جوڑا ساری چیزوں کا کسٹی میں پھر لے اب دنیا کو مانا کر جاو ایک ہی جوڑا لے سب کا نو علیہ السلام نے کہا پھارید ڈالا سب کا جوڑا تو ٹھیک بکھا جائے گا اندر نہیں کھا جائے گا سب سے پہلے دنیا میں بخار شہر پر اللہ نے بھیجی شہر کو بکھا رہی نر اور مادی دونوں کو سمجھے جب تک کسٹی پھلا لے ان کو بخاری نہیں ہوگی ہاں جاؤ ہے وَلَلَّهَ مِلَ فِي آمِن کُلِّن جَعُ جَعُ جَعِ نِسَ لَيْنِ وَآَحَلَكَ إِلَّا مَنُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمَنَ آمَنَ اور جو آنکھوں پر ایمان لے چکے ہیں ان کو بھی کسی میں لے لیجئے وَمَنَ آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيرٌ ایمان نہیں لائے تھے لیکن تھوڑے چیز قرآن کر رہا ہے ساڑے نو سو سال کی منصف اللہ کا کھوڑ کھوڑ احسان ہے اس کے محفوظ رہ سمجھے تو فیل میں ہمارے پر کتنا کرم ہے کہ ایک ایک تقریر سے ہزاروں آدمی توحفت ہو جاتے ہیں ہزاروں ہم سے بات لبے کہہ دیتے ہیں ایک ایک تقریر بتائیے کتنا اس کا حسان کتنا اس کا کرم کتنی اس کی رہم کتنی اس کی مہربانی جس کا ہم شکریہ آزا نہیں کر سکتے میرے بارے اللہ فرمائے خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں سشریف لائیے ہمارا پتہ منار الیکٹرونکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو ٹھی ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھان نو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی کتنی اس کی مہربانی جس کا ہم شکریہ دانی کر سکتے میرے بھائی اللہ فرمائے وَآمَنَ مَاہُ إِلَّا قَلِ کُلے سے آدمی مان لائے تھے مانی لائے تھے آپے ایفتاری سمر جائے بھامایا وَقَالَ رَكَبُوْدِيهَا بِسَمِ اللَّهِ مَجْرِحَا بَمُرُسَحَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ آجاؤ اس قسطی پہ سوار ہنچاؤ اس قسطی کا چلنا رکنا اللہ ہی کی طرف سے اب تم آجاؤ سب وَقَالَ رَكَبُوْدِيهَا بِسَمِ اللَّهِ مَجْرِحَا بَمُرُسَحَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ آجاؤ اس قسطی پہ سوار ہو جاؤ جندگی میں کبھی انسان کسطی نہیں ملا بیٹھاؤ کسطی کو کبھی دیکھی نہیں ہو کسطی کو کبھی سمجھا بھی نہ ہو اب وہ کسطی میں بیتے بیچارے کام تھے کام تھے جی وَقَالَ رَكَبُوْدِيهَا بِسَمِ اللَّهِ مَجْرِحَا بِسَمِ اللَّهِ مَجْرِحَا بِسَمْ بَحَارُ بَحَارُ جیسی موجوں میں سر 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 جا رہی تھی تو لوگ اب اپنے گھاؤں سے بھاہنے لگے کوئی مکانوں پر چلنے لگے کوئی جاگتوں پر چلنے لگے کوئی پاہروں پر چلنے لگے تو نمو علیہ السلام ان کو دیکھتے جا رہے کہ ساہے نو سو سال پر مجھے ستایا میرے بات نگ مانی آپ دیکھیں کہہ پناہ لیتے کہہ چکتے ہیں کون کو سوارے گا دیکھتے جا رہے ہیں وَحَیَا تَجْرِبِ مَوْجِمْ کَرَجِبَال یہ ایک تالیس نمر کی آیت میں پاہروں جیسی موجوں میں کسی جا رہی تھے انہوں علیہ السلام دیکھتے جا رہے تھے اتفاق سے پاہر پر نظر پڑی تو آپ کا لڑکا جس کا نام کنان بتاتے ہیں وہ پاہر پر کھڑا ہوا ہے جیسی نظر پڑی باپ کی آج کل گئی بھائی میرے وہ بیٹا تھا ملک گھبرا تھا اس لئے پاپ کی آہ نکل گئی بھائی علیہ السلام اور کیا فرمایا بھائی اہ یا نہ ایک تالی یا بھائی ایک تالی میرے پہ چھگرو میرے پہ چھگرو میرے پہ جا میرے پہ چھگرو پاپیاں نکر گئی والا تانونی بناو بخالا مازلی یا بردنی یار کمو مانا اے میرا لکھتا چھگر اے درہو چاہا اتنا آجا اے والا تا کم مالتا پہر کافیوں شاکر آرہے بیٹا میرے شاکر آجا میرے کھا جا 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 میرے کھوٹ میں آجا میرے کھوٹ میں آجا یہ بیانی سرور کیا ہے تھی تیانی سرور کیا ہے تمہیں شاہد زیادہ جواب دیتا ہے آجا باپ مجھے آپ کی کسی بھی سیکھ ضرور تو نہیں میں تو کسی اونچے پہر پہ چر جاؤں گا اس کی بلندی کی بنا پر بچ جاؤں گا بہتا ہی ہے نیو علیہ السلام پر وہی اُتر چکی ہے ساری دنیا زرک ہو چکی ہے ساتھ زیادہ کو سمجھا رہے ہیں ساتھ زیادہ اس کی بات کر رہا ہے ساتھ زیادہ جاؤں گا اور اس کی بلندی کی بنا پر بچ جاؤں گا محمد علیہ السلام نے جواب دیا اے بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکتا آج تو کوئی بچے گا شیفر بودہ کا خرم ہوگا آج کوئی نہیں بچا سکتا دونوں باپ بیٹے بات کر رہے ہوتا ہے ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا کے لیے باپ پیس تک دیکھتے رہے ہیں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے مخلوق کو سمجھایا جائے مخلوق نہ مانے تو اب خدا سے مانگا جائے اب لڑکت گیا بہ گیا اب وہ علیہ السلام کو چھوڑ کر خدا کو چھپتے ہیں اب خدا کو بہتا ہے چھتاری چھتاری کمر کیا پھلا کے پھرمیا وَالَّا دَالُوْحُ لَوْبَهُ فَطَالَ رَبِّ اِنَّا بَنِي مِلْآَالِ اے اللہ یہ میرا اللہ کا تھا میرا ساجادہ تھا میرا لگتے جگر تھا میرے نورے رجل تھا میرا پرجم تھا اے اللہ سوا بنا تیلیاں بنا کس بنا حالانکہ امیاء پہلے منہ دار چھپے تھے کہ خبردار بہت توفان میں آت کی سپر رحمہ نکھائے جی مگر چاہ کرے سپا تھا پرجم تھا گرمان تھا رات ساتھ بیتا تھا گولا تھا مان لیا مگر زید جو تھا نبی اللہ ہم سے فاترہ ہم سے نہیں رہا گیا آخر مانگی دیا اللہ سے وَالَا دَالُوْحُ لَوْبَهُ فَطَالَ رَبِّ اِنَّا بَنِي مِلْآَالِقِ اے اللہ یہ میرا لگتا جیور ہے میرا عوض ہے میرا پرجم تھے میرا ساجادہ ہے وَالَا قَلْحَاق تیرا وَالَا سَچا ہے وَالْتَا حَكَ مُرْحَاكَنِ تو ہاں کی وہ کہاں تھی باشاں کا باشاں تاریسی کرتے جا رہے ہیں جی گواتے بھی جا رہے ہیں تو یہ پہتر تمر کیا تھی چھے تمر کیا تھی اللہ صلاح جواب دیتے ہیں اے اللہ علیہ السلام کو مَالَا یا نُوْحُ لَهُ لَهِ دَامِن آلِقِ اے اللہ علیہ السلام یہ آپ کے ساپ جاتے نہیں آپ کے گھر والے نہیں آپ کا فرجند نہیں آپ کا لڑکہ نے کیوں نہیں اِلْنَا ہُو عَمَالُ رَزَئِ رَوْسَوَانِ تمہارے الگ عمل ہیں ان کے عمل الگ ہیں عمل کے طوار سے اب تمہارے گھر والوں میں سمار نہیں کیا جائے گا حیاء فرمایا فَلَا تَسَيْا عَلَى سَلَا قَعْبِ عِلْم اے اللہ علیہ السلام آپ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں جن کی آپ کو خبر نہیں جس بات کے آپ کو معلوم نہیں جس کا آپ کو علم نہیں ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں اب کیا اگر دعا مانگی اب کیا اگر ہاتھ اٹھایا اب کیا میں ہوت ہلائے اب کیا میں لبان ہلائے تو ہم جانت کیا ہوگا اِنِّي اَا 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 نَا تَقُونَ اَنَا نَا جَاہِلِن اگر اب کیا دعا مانگی تو نبو بچھلوگا آپ کی جلتی جاہلوں میں کر دوگا میری خُدائی کو کیا سلگا اب احتارات اَا نَا حسول عَّم trusts اب کیا پواہی تو انجام کیا ہے گا انی کھائے دکان تکونا میں نل جائے لین تمہارے میں بچھین ہوں گا اور آپ کی جنتی جائے گا میں چاہتا ہوں گا چھر رہا کے دہے گے چھر رہا کے سہتار شمس ہو میں آیا اللہ ربینی اعوذو بکان افعالا کمانہ کلیبیل اے اللہ مجھے خبر کی اے اللہ مجھے بھارے مچھا اے اللہ مجھے پتہ مچھا اے اللہ مجھے اے اللہ مجھے اے اللہ مجھے کی اے اللہ اگر تمہار کیا کرے گا چندہ دنیل کیا میں خورت میں جاؤں گا میں باتیاں دے جاگا میں چوٹے میں رہ جاؤں گا اب خود کی نبوت بچالے کے لالے پڑ گئی بھائیہ مرے تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جب من شر کو سمجھائے جائے پر پتہ کو منہ جائے خدا پہ چھکران دے پر کوئی اس کا آثارہ نہیں ہوتا تو یہ نوہ علیہ السلام تھے لیکن اپنے لڑکے کے لئے وسیلہ نہ بنے اگر لوہر انسان کی بات مان لیتا تو وسیلہ تھے جب بات نہیں مانی تو وسیلہ ہتم ہوئے یہ گھر والے جب وسیلہ نہیں بڑھ رہے ہیں اور ہاں اگر محمد سے بات نہیں مانے تو یہ جلال سا کمال وہ کہاں کہ وہ کی درکے وہ کی درکے وہ کس کھاندار کے وہ کیا ہمارا وسیلہ بنے گے داگیاں اور کبھاؤں کو میرے بھائیہ جمنے اور چین دشدوں میں جات نہیں ہوگی تو پہ کر کے کھا جاؤ گے تب بے نجاتی ہو سر کے نجات کے لئے یہ شرائطیں ہیں بھائیہ جمنے اور چین درکے باقی یہ کوئی وسیلہ نہیں وسیلہ محمد صلی اللہ کی بات مان لینا یہ محمد سے ہمارے وسیلہ ہے یہ ہمارا وسیلہ ہے محمد سے بات نہیں مانے گے تو وسیلہ ختم ہو گیا پھر چکر ہے سب دنیا کا چلو اب آگے چلیں قرآن کریم کے اچھا حصہ پا رہا ہے سورہ تحریم کے دوسرے رکے میں دس نمبر چاہے تھے اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بیبی کا حال بیان فرما رہا ہے یہ دونوں عورتیں میرے دونوں نیک بندوں کی نکاہ میں تھی ایک نوہ علیہ السلام کی نکاہ میں ایک نوت علیہ السلام کی نکاہ میں لیکن ان کے کہنے کو نہیں مانا ان کے کہنے کو نہیں مانا فَلَمْ يُغْنِيَا آنُهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو دونوں خامن اللہ کے مقابلے میں ان دونوں عورتوں کو کچھ بھی کام نہ سکے اور حکم کیا ہوا وَقِلَ بِخُلَ النَّارَ مَا جَاخِلِينَ تم دونوں عورتیں کی بی بی نو چلے ساں کے باپ مالے تل بلکل وسیلہ تھا بھائی میرے لیکن باپ نہیں مانے پر وسیلہ کٹ گیا محمد سے باپ مالے میں یہ وسیلہ نہیں مانے گے تو کٹ جائے گا سمجھے آپ تو یہ دس نمبر کیا ہے جیرام فرمایا اب اللہ تعالیٰ پھر ان کی بی بی آشیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان فرما رہے ہیں وہ کافر تھا یہ مومنہ تھی وہ دونوں نبی تھے عورتیں کافر تھیں اور یہ مرد کافر ہے عورت مومنہ ہے یہ مسلمان ہو گئی اس میں جب پتہ چلا کہ مسلمان ہو گئی تو آپ کو بہت ستانے لگا دون یہ پھراہ ستانے لگا آپ کو بہت ستانے لگا تو آپ نے کہا اے اللہ میری آشو اتنی ہے کہ میرا مکان جنت میں تیرے قریب ہو بہت اس کا جلوب کوئی جلوب نہیں میری آشو اتنی ہے کہ میرا مکان جنت میں تیرے قریب ہو وَنَجَّنِي مِنُ فِرَا آوْنَا وَعْمَالِهِ پھر ان کے جلوب سے ان کے آمار سے پناہ مانتی ہوں وَنَجَّنِي مِنَا لَقَوْمِ ذُوَالِمِنُ اور پھر ان کے دربانی جو ہیں ان کے ظلم سے بھی میں پنہا مانتی ہوں یہ بھی ختم ہو گئی اور بھی ختم ہو جا ایک جمعانہ دراج ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعانہ مبارک آیا اور آپ کو میرا آشار ایک ہوئی تفسیر ابن کسیر پارہ پندرہ صفحہ نمبر چودہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی سر رمین سے جب آپ پار ہوتے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آنے لگی تو آپ نے جبیل علیہ وسلم پوچھا ہے جبیل علیہ وسلم کیا جنت آگئی جبیل علیہ وسلم فرمائے جنت تو نہیں آئی تو بھولے پھر جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو جبیل علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر فیرون کی بی بی آدھرت آسیار اللہ تعالیٰ دفن ہے اور اس کی قبر سے جنت کی خوشبو مہک رہی بھائی میرے یہ فیرون کی بی بی تھی مگر اس کے ایمان نے فیرون کو کوئی نفع نہیں دیا اور فیرون کے خفر نے اس ایمان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا تو یہ گھر والی تھی مگر اس کے لئے وسیلہ نہ بنی بات مانے تو وہ سیلے کا بات ہی نہ مانے تو کیا ہو اب سب سے بڑا مرتبہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں اور آخرت میں زمین و آسمان میں ہمارے رجیخ سب سے بڑا مرتبہ رہبت العالمین کا آپ دیکھئے اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ مجید شارف جرد و قیم شفار عمر دو سو چوبیس حضرت عمر ایک آزار تائیس سورہ کاساس کی تفیر میں لکھا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ابو تالیب کی جب مفات ہوئی موت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا لا اللہ کہلو میرے کان میں کہلو کوئی نہ سنے میں نہیں سنوں میں دلیل بن جاؤں گا حجت بن جاؤں گا میرے کان میں کہلو تو ابو تالیب نے کہا باتیجے اگر میں لا اللہ کہلوں گا تو لوگ مجھے تانہ دیں گے کہ باپ دادے کے مجھب کو چھوڑ گیا اور بچے کی بات کو مان لیا اس باپ دادے کے مجھب نے تو نہ جانے کتنوں کو جہمہ میں پہنچایا ہو اور کتنوں کو پہنچا گیا باپ دادے کے مجھب تھی لوگ کہیں گے کہ باپ دادے کے مجھب کو چھوڑ گیا آپ نے لا اللہ نہیں کہا انتقال ہوگے پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تقلیب پہنچی ہوگی وہ تو وہی جانے مگر اس پر آیت کریمہ ہوتا رہتی ہے پرانے کریم کے بیس میں پارے میں سورہ قصص کے ساتھ میں رکھوں میں چھپن نمبر کی آئے تھے انتقالاتہ دیمانا احباب دولا کن اللہ انتقالاتہ دیمانا احباب دولا کن اللہ یو ذکیم ایسا اے میرے مہبوس ہم آپ جن کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو ہم جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے وَاہُوَا لَا مَوْبِرْ مَوْحُتَابْ دِين ہدایت کس کو دینا کس کو نہیں دینا ہم جانتے آپ نہیں جانتے بھائی میرے وہ ایسا دربارے اس میں کسی کی نہیں چلتی کسی کی نہیں چلتی مان لے تو اس کی کرنی اس کی مہربانی ورنہ کوئی اس میں دکھل نہیں دے سکتا سمجھے آپ چلو آگے چلیں صحیح بخاری شریف جرد پہلی پارہ پانچ صفہ نمبر تین سو تین حضرت عمر ایک آزار دور سو ان سٹ نماز جانہ دے بیان میں لکھا ہے دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جرد پہلی صفہ نمبر آن حضرت عمر تیارہ بامپ نمبر آن کتاب الرئیمان میں لکھا ہے تیسری کتاب تفسر اپنے کسید پارہ ایارہ صفہ نمبر بیس سوڑہ ہے توبہ کے چاوڑ میں رکھوں اور ایک سو تیرہ نمبر کیا تفسر میں لکھا ہے راوی ہیں حضرت سعید بن مصحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد وہ اپنے والد سے ریبات کرتے ہیں کہ جب ابو تالی کی وفات ہونے لگی تو ابو جہل بن حشام اور ابداللہ بن عبی وہ دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سمجھے شران ہے ابو تالی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پاست پر پہنچ گئے تو پائنٹیے بیٹھ گئے مبالے آدمی تھے یہ بچے سے عمر میں چھوٹے معلوم ہو رہے تھے حالی کے چالیس سال کے بعد تو نبوت ملی مگر امکے نزیر تو یہ بچے نا تو وہ بیٹھ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاہ ایک مرتبہ نہ لے لکھلو ایک مرتبہ بس کامیہ ہو جائے تو وہ دونوں وہ کہنے لگے ابھی آپ کیا لادہ کریں ابھی مٹی چاہ دے گا ابھی گھاس کھائے گا باپ دادے کے مجھے پر چھوٹے گا ایک بچے کے کہنے وہ مان لے گا وہ اس پر اسرار کرنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت کرنے لگے تو جب ان کی روح نکلی تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادے کے مجھے پر ہوں روح نکل گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کرتے بس یہ فائنل ہو کے رہے گا وہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے اس کے خفار مازنے لگا بس یہی ایک طریقہ ہے پہلے مخلوق کو سمجھا جائے پھر اللہ سے دعا مانگی جائے اب اللہ دے گا دعا پر بلنا کرے تو پھر اس کے لئے تم پھارٹک پھر نہیں پھر ختم غیبات سمجھات اب حضور سے دعا مانگنے لگے اپنے چچھا کے لئے تو دن جن صحابہ کراموں کے بڑے بڑے پہلے شخص کی حالت میں مرے تھے وہ ان کے لئے دعا مانگنے لگے کیونکہ نبی کا عمل سنت ہوتا ہے سمجھا آپ تو مانگنے لگے مہدینے میں عام رواج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن آیا قرآن کریم کے آیت مجھل فرمائے قرآن کریم کے ایک جار میں پارے سورہ توبہ کے چوتھ میرے اکھلے سو تیرہ نمر چاہتے نبی کو اور ایمان والوں کو یہ جائے ہی نہیں کہ مشرقوں کے لئے دعا مرسلت مانگیں بھائی میرے ہاتھ تک ہی بند کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے بند ہیں اگر اللہ سامنے آرد جائیں تو اللہ کو کارنی پڑے جائے پترہ کرنا پڑے یہ رحم کراہ نبی نے پہلے مگر ان کو بند کر دیا کہ خبرداز نبی کو اور ایمان والوں کو یہ جائے ہی نہیں کہ مشرقوں سے لئے دعا ہے مرسلت مانگیں بھائی میرے اگر ان کے رشتے دار ہیں تو کیا ہوا یہ جب انہیں معلوم کو جانا نہیں ہے تو یہ دعا مانگتے ہیں بلکہ تو دعا مانگنا نہیں حضور سے خاموس ہو گئے صحابہ اکرامی خاموس ہو گئے اگر ابو تالی محمد سے بات مان لیتے تو وسیلہ تھے مگر نہیں مانے ہی وسیلہ ختم ہو گیا بھائی میرے بات محمد سے ماننے کا ہے تو وسیلہ نہیں ملے گا قرآن کرنگ کے نو میں پا رہے ہیں سورہ اے راب تے چوبیس میں رکھوں میں ایک نو سات نمبر کیا ہے تے چوبیس میں رکھوں میں پا رہے ہیں سورہ کا جہنہ میں ہوگا لکہ علیہ السلام جنت میں ہوگے اور لکہ علیہ السلام کی بی بی جہنہ میں ہوگی خرون جہنہ میں ہوگا اور خرون کی بی بی جہنہ میں ہوگی ابراہیم علیہ السلام جہنہ میں ہوگے اور ابراہیم علیہ السلام کے والی صاحب وہ جہنہ میں ہوگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوگا ابو جہل جنت میں ہوگے ابو جہل کا لڑک آکرمہ جنت میں ہوگا اور ابو جہل جو ہے وہ جہنگا میں ہوگا میرے بھئیہ حضرت علی شہرِ خدا رضی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوگے اور حضرت علی شہرِ خدا کا باپ جہنگا میں ہوگا جتنے ولی بہت مالکتر بھردار جادہ کر ہوئے وہ حضرت علیہ وسلم سے ہوئے لیکن وہ سب سے سب جنت میں ہوگے اور حضرت علیہ وآلی صاحب جہانے میں ہوگے مگر کوئی نہیں بچا سکتا سمجھے تم جن کی آہو بودت کرنے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے آگے فرمایا وہ خود اپنی جا کی مدد نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے ایبلیس کے گلے میں ہم نے لانت کا توخ لال دیا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکا آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت سے زمین پر اتار کے پھینک دیئے مگر خود اپنی مدد نہیں کر سکے حضرت خابیر علیہ السلام کو ہم نے شہید کروا دیا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے حضرت جگری علیہ السلام کے اوپر ہم نے آرہ کلوا دیا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج کی جربتوں میں ہم نے لال دیا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے یونس علیہ السلام کو مچھلے کے پیٹ میں سے ہم نے بچایا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے نوس علیہ السلام کو پچھوں کی برسا سے ہم نے بچایا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام کو سمتر کی کھپرو سے ہم نے بچایا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام کو دریہ کے ٹکڑے در کے ہم نے بچایا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے محمد صلی اللہ علیہ ورحمت 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 الل ہم نے شہید کروا دیا وہ خود اپنی مدنی کر سکے مار کے قربرانے بجھر کی ماء بچوں کو ہم نے شہید کروا دیا نہ اپنی مدنی کر سکے یہ دین کے بانے گو بانے یہ دین کے مار بانے گو بانے یہ خود اپنی مدنی کر سکے وہ جلال سکا مار سے زائل سے باتی سے روشے زادہ سکے موسیقی 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 کل ہو سرکتہ ہے ہر دہ گھنٹہ پروگرام بڑھ بھی جائے کیونکہ آخری پروگرام ہے اور چار عنوان ہوں گے پہلا عنوان اولیاء اللہ کو ماننے نہیں ماننے کا دوسرا عنوان حجر دوست پاک رحمت اللہ علیہ سوال امری کا تیسرا عنوان میری ماں کی شاہ مبارک کا جو میری ماں بہن کو نہیں لے گا وہ پشت آئے گا اور ورس رہا تو میں اپنی سوال امری آپ کو پیس کر دوں گا ہمارے پاس تین چار کتابیں ہیں ایک تو یہی جو کل بھی گئی وہ دس روپے ماج ملے گی گرسن حق اس کے دس روپے ہیں اختلافی مسئلہ پانچ روپے میں ہے وہ آپ کو پانچ روپے کوئی بھاری نہیں ہے اختلافی تو سنیے دیکھئے ہندی میں دس روپے ہیں اردو میں پانچ روپے ہیں ہندی میں ناستیں اس کے دو روپے ہیں ایک دیبنگ کے آقایت کی کتابہ آئی ہے ہمارے پاس آج ہی اس کے دو روپے حدیعہ ہے ادھر سے بھی ملے گی ادھر سے بھی ملے گی اب آلی جب سے ختم ہوگا اب کل کے مہمانے آپ کے پیخات سن چلے چلے جائیں گے کل ضرور ضرور آپ کو معابین کو لائیئے گا الحمدللہ رب العالمین وآلہ وسلم صلی اللہ کریم محمد دی وآلہ 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 وآلہ. ان اللہ ملائی قتبی صلی اللہ عنہ نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم مبارک وآلیم اے اللہ تیری رحم و کرم سے اے اللہ ہم قریہ کاری سے بچا ہم کو غرور سے بچا ہم کو حصہ سے بچا ہم کو کینہ سے بچا ہم کو نائت فاقی سے بچا اے اللہ کو جہنم کی آجاب سے بچا ہم کو حشر کی آجاب سے بچا ہم کو قبر کی آجاب سے بچا ہم کو موت کی آجاب سے بچا ہمکا دنیا کے خرف سے بچا ہمکا شیطان کا مقر و خرف سے بچا ہمکا پولس رات کے آجاب سے بچا اللہ ہمکا کفر سے بچا ہمکا شرف سے بچا ہمکا وددتہ سے بچا ہمکا جہرم اور گمرائی سے بچا اللہ ہم والے ہیں بورے ہیں مرد سب تیرے بندے ہیں تیرے محفظ و ترامتی ہیں اللہ ہماری خطاہوں درگزر فرما ہماری سگرے کبھر گناہ کو معاف فرما اللہ جو غریب ان کو امیر بنا جو عبیر ان کو گنی بنا جو گنی ان کو سکھی بنا جو سکھی ان کو پرلگارا متقی بنا اے اللہ جو روجی سے محروم ہے ان کے لئے رحمت کے خزانت فرما جو بیمار ان کو شفاہ آتا فرما جو بے وطن اس کے وطن میں پہنچا جو بے ولاد اس نے ایک خلق سوالین اولاد تا فرما نفرمان ورد تا فرما بہدر بنا جالی ماباب کو رحم دل بنا اے اللہ میری بہنوں کو نماجی توقی باتا فرما میری بہنوں کو پردے کی توقی باتا فرما میری بہنوں کو دین سمجھ نہیں سمجھ ہوتا فرما اے اللہ میری بہنیں رہ رہتے پر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی اے اللہ جو مر چکے ہم کی محفظ تا فرما جو جندے ہم کی ایمان کی سلام کرتا فرما ہمارے بلے بلے ہم کو دین کے رہنمہ بنا ناجوان طبقے کے دین کے پیل بانیتا فرما چور چور مارسوں بچوں کو دین کے سیتارے بنا اے اللہ آنے والوں کی محفظ تا فرما جانے والوں کی محفظ تا فرما وقت اور پر جانے والوں کی محفظ تا فرما اے اللہ جو جان مال گم جان سے بچارا محفظ تا فرما اے اللہ ان کی محفظ تا فرما اے اللہ جو میرے دعا کیلئے کہا ان کی دعا کو بھی فرما اے اللہ جو میرے دعا کیلئے کہا ان کی دعا کو بھی فرما اے اللہ ماغ نہ ہمارا کام ہے اے میرے مولا کو بھی فرما نہ جارا کام ہے اہلا مرچے چھوڑی دعا کو چھوڑی محبت اور دنیا کے لئے امان اور آخرت کے لئے نجات تصبح بنا ان اللہ ملائکتو یسلون علیہ نبی یا ایوہ اللہ دین آمان صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ ماتلہ علیہ وسلم محمدی مبارک وسلم اعلیٰ علیہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ رب ترہ بلے جتاں مہین سے بول وسلام علیہ وسلم والحمدلہ رب العالمین آمین آمین خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لئے ہمارے یہاں تشریف لائیے ہمارا پتہ منار الیکٹرونکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو ٹی ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھان نو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لئے ہمارے یہاں تشریف لائیے ہمارا پتہ منار الیکٹرونکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو ٹی ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھان نو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی موسیقی